شادی سادی ہونی چاہیے یعنی اس میں سادگی ہونی چاہیے آج اسلام کا ایک واقعہ بیان کرتی جاؤں گی آپ کے ساتھ جس میں شادی کی سادگی کے متعلق بیان کیا گیا ہے حضرت عرفہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ تواف کر رہے تھے حضرت عرفہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تواف کر رہے تھے میں نے تواف کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا تو وہ خاموش رہے اور میرے پیغام کا کوئی جواب نہ دیا میں نے کہا اگر حضرت عبداللہ بن عمر راضی ہوتے تو کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتے اب اللہ کی قسم میں ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا اللہ کی شان وہ مجھ سے پہلے مدینہ واپس پہنچ گئے اور میں بعد میں مدینہ پہنچا چنانچہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کیا حق ادا کرنے کی کوشش کی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے خوش آمدید کہا اور فرمایا کب آئے ہو حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ابھی پہنچا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم لوگ تواف کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے کا دھیان جمع رہے تھے اس وقت تم نے مجھ سے میری بیٹی سودہ بنت عبداللہ کا ذکر کیا تھا حالانکہ تم مجھ سے اس بارے میں کسی اور جگہ بھی مل سکتے تھے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہونا مقدر تھا اس لیے ہو گیا انہوں نے فرمایا یعنی کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا اب تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے حضرت عروہ بن زبیر نے کہا اب تو پہلے سے بھی زیادہ تقاضہ ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت سالم اور حضرت عبداللہ کو بلا کر میری شادی کر دی